بسم اللہ الرحمن الرحیم 20 جولائی تا 23 جولائی 2021 تک صوبے بھر میں عام تعطیل کا اعلان وفاقی وزرائی اقتدار کی نشہ میں اپنے ہوش اور حواس کھو چکے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی بولچستان کے سیکرٹری اطلاق کا دعویٰ مہنگائی کی شرعہ اسی طرح بڑھتی رہی تو عوام پتے کھانے پر مجبور ہو جائیں گے امیر جماعت اسلامی پاکستان کا اظہار تشویش خواتین کے مسائل کا سب کو پتا ہے لیکن خود خواتین کو حیراز سمیٹ سائبر کرائم کا ہی پتا نہیں پالیمانی سیکرٹری برائے ویبن ڈیولپمنٹ کا اظہار خیاء ہے ریڈیو پاکستان کی سریاپ روڈ پر موجود زمین پر سپورس کمپلیکسی تعمیر کی اجازت کسی کو نہیں دی جائے گی یونائٹیڈ سٹاف ارگنیزیشن کے چیرمن کی تنبیح محقبہ پی ڈی ایم اے نے بلوچستان میں سیلاوی صورتحال اور خوش سالی سے نمٹنے کے لیے منصوبہ بندی کر لی ہے دیریکٹر جنرل پی ڈی ایم اے کا دعویٰ سی بی اے کی زیرے تمام چارٹ آف ڈیمانڈ پر عمل درامر نہ ہونے اور ملازمین کو بطرف کرنے کے خلاف کوئیٹر پریس کلپ کے سامنے احتجاج مظاہرہ کیا گیا کیسٹور کی جانب سے مہنسون بارشوں کے پیش نظر سارفنگ اور بیجلی کی حادثات سے بچاؤ کے لیے حفاظتی تدابیر تیار کرنے کی تاقید اب خبر تفصیل کے ساتھ گورنر سیکریٹری ایٹ حکومت بولوچستان کے علامیے کے مطابق گورنر بولوچستان نے نظر محمد بولوچ کو پندرہ جولائی دوزاری کیسے ارسائے چار سال کے لیے صبحی موت سے بولوچستان تائنات کر دیا ہے ترجمان حکومت بولوچستان لیاکر شاوانی نے بزرگ سیاسی اور سماجی شخصیت سابق سینیٹر اور سابق سوائی وزیر سیف اللہ خان پر آچا کی ناگہانی وفات پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے اپنے تارزیتی پیغام میں انہوں نے کہا کہ مرہوم ایک منجھے ہوئے سیاستان تھے ان کی وفات سے سیاسی اور سماجی حلقوں میں جو خلا پیدا ہوا ہے وہ برسوں تک پر نہیں ہوگا انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرہوم کی درجات بلند فرمائے اور پس ماندگان کو سبر جمیل عطا فرمائے میکوی ایسین جی ایڈی حکومت بولوچستان کی ایک پریس ریلیس کے مطابق بیس جولائی تا تائیس جولائی دوہزارے کیس بروز منگل بودھ جمعیرات اور جمعے کو عید الاضحہ کے موقع پر پورے صوبے میں آم تاتھیل ہوگی پاکستان بی بلس پارٹی بولوچستان کے سیکرٹری اطلاع صدار سر بلند خان جرگزہی نے کہا کہ وفاقی وزراء اتدار کے نشے میں اپنے ہوش و حواظ کھو چکے ہیں امین علی گنڈاپور کی طرف سے شہید ذلفکار علی پھٹو کے بارے میں نازبہ الفاظ قابل نفرت دام ہیں انہیں چاہیے کہ وہ دوسروں پر تنقید یا الزام لگانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانگے وفاقی حکومت امین علی گنڈاپور کو فوری طور پر کابینہ سے برطرف کیا جائے بسورد دیگر پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے ایسے افراد کو جواب دینا اچھی طرح جانتے ہیں یہ بات انہوں نے جمعہ کو پیپلز پارٹی بلوچستان کے جپی سیکرٹری اطلاع ملک زیشان حسین اور دیگر کے حمراہ کوئی را پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہی امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے کہا ہے کہ مہنگائی کی شرعہ اسی طرح بڑھتی رہی تو وہاں پتے کھانے پر مجبور ہو جائیں گے پی ٹی آئی نے ہر روز قوم کی پریشانیوں میں اضافہ کیا حکمرانوں کے مظالم اور نائنصافوں سے لوگ بلبلہ اٹھیں غربت بیروزگاری لوٹ شیڈنگ اور اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کے ساتھ ساتھ حکمرانوں کی بے حصی میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے تین سالوں میں حکومت عوام کے نہیں بلکہ آئی ایم ایف کے پیج پر رہی ہے پیٹرولیم مستوعات میں اضافہ بجٹ ٹارگٹس کو حاصل کرنے کا سوچا سمجھا منصوبہ ہے پالیمانی سیکریڈی برائے ویبن ایولیپمنٹ ماجبین شیڈان نے کہا ہے کہ خواتین کے مسائل کا سب کو پتا ہے لیکن خود خواتین کو ہرسمنٹ سائبر کرائم کا ہی پتا نہیں اس کے لیے انہیں آگاہی دینے کی ضرورت ہے حکومت چاہتی ہے کہ ہر شعبے میں خواتین کی برابری ہو اس وقت بہت سے محتموں میں خواتین نہ ہونے کے برابر ہیں ان خیالات کا اظہار انہوں نے ویمن ڈیولپمنٹ یورپی یونین اور پی ایف ایم کے اشتراک سے مقامی ہوتل میں جمعے کو منقدہ ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے کیا ریڈیو پاکستان سریاب روڈ پر موجود زمین پر سپورس کامپلیکسی تعمیر کی اجازت کسی کو نہیں دیں گے جہاں سپورس کامپلیکسی تعمیر کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے وہاں قریب ہی دو بڑی سپورس گراؤنز موجود ہیں اس سلسلے میں عدالت کا دروازہ کھٹ کٹایا جائے گا کوئٹر پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے یونائٹڈ سٹاف اورگنیزیشن کے چیئرمن ایمیر نواز نیازی اور جنرل سیکرٹری محمد اجاز نے کہا کہ ریڈیو پاکستان لپی ٹی گزشتہ ستر سالوں سے نشریات جاری رکھے ہوئے ہیں سپورس کامپلیکسی تعمیر کرنا چاہتی ہے ڈیریکٹر جنرل پی ٹی اے میں نصیر احمد ناصر نے کہا کہ محکمہ پی ٹی اے میں نے بلوچستان میں سیلابی صورتحال اور خوش سالی سے نمٹنے کے لیے منصوبہ بندی کر لی ہے جس کے تحت بلوچستان بھر میں سیلاب اور خوش سالی سے متاثر ہونے والے لوگوں کو ریلیف راہمی کے لیے تمام وسائل استعمال میں لانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام شروع کر دیا گیا ہے متاثرہ افراد کو بروقت امدادی سامان کی افراہمی ہماری اولین ذمہ داری ہے حالیہ بارشوں کے بعد سہلاب کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے سب بی سمیر نگر علاقوں میں امدادی سامان کی ترسل کا کام ہنگامی بنیادوں پر کیا جا رہا ہے امدادی سرگرمیوں میں غفلت اور لاپرواہی قبول نہیں کی جائے گی کوئٹر سیڑنا ہوتل لیبر یونین سی بی اے کے زیرے تمام چارٹر آف ڈیمان پر عمل درامت نہ ہونے اور ملازمین کو برطرف کرنے کے خلاف کوئٹر پریسلو کے سامنے اتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرین نے بینرز اور پلیکارز اٹھا رکے تھے جن پر ناری درش تھے مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے عبدالسطہ شاعلی بکٹی اور دیگر نے کہا کہ کوئٹر سریرہ ہوتل لیبر یونین کے منظور شدہ چارٹر آف ڈیمان پر عمل درامت نہ کرنا اور ملازمین کو حیرانسہ کرنا عہدداروں کی ٹرانسفر اور ملازمین کو نوکلیوں سے برطرف کرنا اور کرونا کی آر میں نکالے گئے مزدوروں کی جگہیں نئی بھرتیاں کر کے ورکروں کے درمیان نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں کوئٹر کے اسکونے متوقع مونسون بارشوں کے پیش نظر سارفین کو بجلی کے ہاتھ ساتھ سے بچاؤ کے لیے حفاظتی تدابیر تیار کرنے کی ضرور دیا ہے اور تمام سارفین کو تاقید کی ہے کہ وہ ایسا کے موقع پر قربان کے جانوروں کو بجلی کے کھمبوں سے نہ باندھیں کیونکہ بارش سے بجلی کے کھمبوں پر بعض اوقات برکیرو سرائیت کر جاتی ہے جس سے مار مویشی کو کرنٹ لگنے کا خطرہ ہونے کے ساتھ ساتھ ٹرپنگ کا مسئلہ بھی درپیش آ سکتا ہے جو کہ بجلی کی فراہمی میں تاطل پیدا کرنے کا سبب بن سکتا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہمارے ویب سائٹ